اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عابد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کیم ڈسٹرک ڈیف کرکٹ اسوسییشن مزفرگڑ کی جانب سے ہم اس وقت پنجاب یونیورسٹری لاہور میں موجود ہیں جہاں آل ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ آغاز ہونے جارہے جس کا آج پہلا میچ ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہے نائیم بیگ جو کہ ایک انٹرنیشنل پلئیر ہے اور ایزے بولر یہ پاکستان کی نمائندگی دو ہزار ساتھ سے کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے ریٹائرمنٹ جو دی ہے سن دو ہزار انیس کے اندر اور آج یہ مزفرگڑ کی جانب سے ایزے اٹیک بولر نمائندگی کر رہے ہیں تو یہ اپنے تاثرات پیش کریں گے میں بتاتا چلوں کہ دو ہزار ساتھ سے لے کر آج تک انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نہ صرف ورلڈ کپ کھیلا بلکہ انڈیا میں ہونے والے ٹورنمنٹ میں بھی انہوں نے شرکت کی سیر لنکا کے ٹورنمنٹ میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے اور پاکستان میں ہونے والے جو پاکستان ڈیف کرکیٹ اسوسییشن کی جانب سے پہلا میچ جو کہ براہ راست دکھایا گیا سن دو ہزار نو میں ہو سکتا ہے کہ میں اس کی جھلکیاں بھی جہاں سے میں لے سکوں تو میں وہ لے کے آپ کے لیے وہ بھی میں دکھاؤں گا تو یہ اپنے تاثرات بیان کریں گے میں تھوڑا سا ان کو گائیڈ کر لوں تو یہ کیا کچھ بتائیں گے میں آپ کو یعنی کہ ویڈیو کے دوران ہی ٹرانسلیٹ کر کے بھی آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو چھتے ہیں موسیقی موسیقی اب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ کوویڈ 19 کی وجہ سے جو کہ 2019 میں لازٹ ٹائم ہوا تھا اور 2020 میں ہونا تھا لیکن کوویڈ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا اور یہ تین سال بعد ہونے جا رہا ہے تو ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم میچ کو جیتنے کی کوشش کریں گے نہ صرف میچ کو بلکہ ٹورنمنٹ بھی ہم جیتنے کی کوشش کریں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے میں 2009 میں نمائندگی کر چکا ہوں ورلڈ کپ میں لیکن 2007 سے میں پاکستانی ٹیم کا ایک حصہ ہوں اور میں مظفرگڑ جا کے اپنی ٹیم کا اور اپنے ملک کا نام روشن کر چکا ہوں اور مظفرگڑ کا نام ایک پہچان بن چکی ہے یہاں لاہور کے اندر جو کہ صرف ملتان کو جانتے تھے یہاں لاہور کے اندر اور پہلی بار انہوں نے مظفرگڑ کی نمائندگی کر کے یہاں دکھا ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر ایک شہر جس کا نام مظفرگڑ ہے وہ بھی موجود ہے اور وہاں بھی ٹلینٹڈ کھلاڑی موجود ہے اور یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے جو سیلیکشن ہوئی تھی وہ میری ہوئی تھی نائم بیک کی پاکستانی ٹیم کے اندر جو دوسرے سیلیکٹ ہونے والے ہمارے مظفرگڑ کی جانب سے وہ تھے کمر نوید جو کہ ایز ای آل راؤنڈر کھیلتے ہیں ان کا انٹرویو بھی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا تو پہلے میں ایک درخواست پیش کی تھی ٹی سی بی کے اور کہ میں ایک قریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میری سربرستی کے لیے یا پھر وہاں پہ مجھے ایک سپانسر دیا جائے جو کہ مجھے فینینشلی سپورٹ کرے تو میں اپنے تہدل سے شکر ادا کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ڈی ایچ کیو مظفرگڑ میں ان کے لیے ایک جوب کے فیسلٹی کا ارینجمنٹ کیا اور آج یہ وہاں مظفرگڑ ڈی ایچ کیو میں جوب کر رہے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو میں آپ کو چند جھلکیاں دکھاؤں گا اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے تو انشاءاللہ آپ وہ دیکھیں اس کو پسند بھی کریں گے اور یہ کہہ رہا ہے کہ لور پنجاب میں جو ٹیم سب سے پہلے یہاں ٹورنمنٹ کے لیے آئی تھی وہ سان دوہزار دس میں جس کی نمائندگی کی تھی زیا سلیم نے تو ان کی بہت کافشیں تھیں مظفرگڑکر کے ٹیم کے حوالے سے جو کہ اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہیں کیونکہ اس دفعہ صدر جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں ہمارے پاس جو ہے جو صدر کی سیلیکشن ہوئی ہے وہ عرفان علی کی ہوئی ہے لیکن زیا سلیم وہ گھر میں موجود ہیں اس کی بڑی کافشیں ہیں تو سب سے پہلے وہ لے کے آنے والے ہیں جو یہاں کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت چھے ٹیمیں یہاں موجود تھی وہ بھی بڑے بڑے شہروں کی موجود تھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں